اس وقت ہو رہی ہے بلا کا یہ ظلم ہے کہ عدالتوں کو عدالتیں رہا کرتی ہیں ایک قیدی کو وہ باہر مکلتا ہے اور اس کو پکڑ کے پھیڑا نرزا دیں تیرہ مرتبہ شہریار خانہ افریدی رہا ہوا ہے اور چودہ مرتبہ وہ گرفتار ہوا ہے اور اس طرح کے دیگر اتنے نام ہیں کہ میں نے لینا شروع کروں گا میری بات میں جتنا وقت لینا چاہتا ہوں آپ کا وہ ختم ہو جائے گا لیکن نام نہیں ختم ہوگی یہ ایک بلکل گھنانا مذاق ہے آئین کے ساتھ لیکن صرف آئین کے ساتھ نہیں یہ لگتا ہے محسوس ہوتا ہے کہ کچھ فیصلہ ہو چکا ہے کہ عدالتوں کو بے توکیل کرنا ہے بے وقار کرنا ہے جج کہتا ہے اس کو آپ نے کوئی گرفتار نہیں کرنا کسی اور ایجنسی نے بھی گرفتار کرنا کسی نے اس کو پاس نہیں جانا اور اگر آپ نے گرفتار کرنا ہے تو پہلے ہمارے پاس آئیں گے ہمیں دکھائیں گے ایف آئی آر اور ہم وہ نکلتا نہیں ہوں دہلیز سے پاؤں باہر رکھتا نہیں پرویدلائی کے ایک اور کیس میں اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں تو عدالتوں کو بے توکیل کرنے کا بے وقار کرنے کا یہ ایک عمل ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ جس قدر مواقع سابق چیز جسٹس صاحب قمرتہ بندیال صاحب کو ملے انہوں نے ان سے کچھ حاصل نہیں کیا ورنہ جس طرح یہ مجمع لے کے جلوس لے کے کنٹیر لے کے سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کر اور جس طرح انہوں نے نعرے لگائے اور اپنی گورنمنٹ ہی ان کی ان کی اپنی گورنمنٹ ہی اس میں ہی نعرے لگائے اور ان کو باقاعدہ میں انہوں نے الفاظ نہیں لینا چاہتا وہ نیٹ پہ ہے ویڈیو ریکارڈڈ ہے گالیاں آپ سمجھ لیں بالکل دی لیکن سپریم کورٹ نے خبر نہیں کیوں اتنی درگزر سے کام لیا کہ وہ اتنے پر اعتماد ہو گئے کہ انہوں نے سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ چودہ مہی کو الیکشن کراؤ لیکن وہ کہتے ہیں یہ ہم نے نہیں کرانے چودہ مہی کو نہیں چودہ مہی کیا ہے ایک یہ لائن چل جئی کہ جب ہم اس عدالت کو نہیں مانتے تو اس کے فیصلے کو کیسے مانیں اب اس طرح تو کام نہیں چلتے اس طرح تو آئین نہیں چلتا پاکستان کی سرزمین کو سرزمینیں بے آئین بنا دیا گیا جس طرح اس کو فلاوٹ کیا جا رہا ہے اس کا کھلوار بنایا جا رہا ہے آئین کا اور ستم ذریفی یہ ہے اور یا صاحب کہ یہ پچاسویں سالگرہ ہے آئین کی پچاسویں سالگرہ سے ہم گزرے ہیں انیس سو تریتر کیا انیس دوزار تئیس میں پچاسویں سالگرہ تھی گیارہ اگس اور چودہ اگس ایک دن پاس ہوئی دوسرے دن یہ دوسری تاریخ پر دست ہوئے اور اس آئین کی پچاسویں سالگرہ پر ہم نے اس کو چیتھرے چیتھرے کر دی اب ایک دو چی باتیں مجھے دوستوں نے کہا ہے کہ آپ ذرا بتا دیں وہ میں بتانا چاہتا ہوں یہ جو دو تین مقدمات ہیں قیدی نمبر آٹھ سو چار پہ وہ ان کی حیرت کیا ہے پہلا لیجئے سائیفر بڑا چرچہ ہے سائیفر کا سائیفر سائیفر راز سرکاری حکومتی غیستی راز وہ افشا کر دی ہے اور وہ پتہ نہیں جس کا نیوکلئر سیکرٹس نہیں کسی نے دے دی ہو راز افشا کر دی ہے اب اس کو لے سائیفر کو سائیفر ایک مراسلہ ہوتا ہے جو زیادہ تر فورن آفیس اور جو وزارت خارجہ ہے اس کا طریقہ ہے کمیونکیشن کا اس میں کوڈ آ جاتا ہے ہر تین مہینے بعد وہ کوڈ بدلتے ہیں اگر تو بہت ہی کوئی بہت ہی سیکرٹ ہو تو انسٹرکشنز یہ ہیں فورن آفیس کی ایس او پیز یہ ہیں کہ ان کو آپ وہ خط اپنے ہاتھ سے لکھ کے کسی سے شیئر نہ کریں وہ سائیفر کا کوڈ سامنے رکھیں اور اگر جی کی جگہ لیٹ سے ایل آنا ہے یا ایم کی جگہ ٹی آنا ہے یا شمشات صاحب بہت بہتر بتا سکیں گے اگر تو انہوں نے فورنسٹن شمشات صاحب کو کوئی چین کا صدر بلا کے کوئی خاص بات کہتا ہے کان میں اور انہوں نے پہنچانی ہے تو یہ اپنے ہاتھ سے لکھیں گے مشین سے ٹائپ بھی نہیں ہوگا بیچ میں وہ ٹائپس بھی نہیں آئے گا سٹینو بھی نہیں آئے گا اب یہ ویسا شائیفر نہیں تھا اس میں کوئی ایسی سنسٹیف بات اس طرح نہیں تھی اس میں یہ تھا کہ ڈانل لون ایک بڑا سفارتکار امریکہ کا سینئے سفارتکار اس نے پیغام دیا وزیر عظم کو یا اپوزیشن کو کہ اگر آپ تو اس کو پرائم منسٹر کو اٹھا دیتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہم آپ کے گناہ ماف کر دیں گے لیکن اگر نہیں اٹھاتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ سے کوئی توقع نہ رکھی ہے اب یہ بات یا تو ہم نے کہا کہ یہ من گھڑت ہے یہ من گھڑت ہے من گھڑت نہیں ہے یہ سائفر کی تصدیق کی ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے جس کی ایک دفعہ ایک دفعہ اس کی صدارت قیدی نمبر 804 دیکھی ہے اور دوسری دفعہ صدارت اس کی جناب محترم شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر آدم کی دونوں دفعہ سائفر کو درست تصمیم کیا گیا ہے دونوں دفعہ یہ ہدایت کی گئی ہے فورن آفیس کو کہ امریکہ کو سے ارتجاج کرو یعنی ڈی مارش ان کو دکھر 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 اب اگر یہ سائفر اس کا مطلب ہے جو سائفر میں پیغام ہے اور جو مندرجات ہے سائفر کے وہ درست ہے اگر وہ درست ہے تو یہ میں پہلے بھی کہا چکا ہوں کیلیویئن پہ کہ ہم نے ہمارا ہمارا کیا اخلاق ہے اس کے بعد ہمارا کیا رد عمل ہے جب ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اپنے وزیر آدم کو اٹھا دو جو کانفیڈنس موشن پاس کرو اور اٹھا دو اور ورنہ ہم اچھے سلوک نہیں آپ سے کریں گے اچھا سلوک اب ہم اٹھا رہتے ہیں ہماری غلامانہ ذہنیت دیکھئے کہ ہم کہتے ہیں مہاراج آپ دیکھ رہے ہیں آپ اس سے قیدی نمبر ایک سو آٹھ سو چار سے آپ نالا تھے اس سے آپ کو شکوے تھے اس نے آپ کی بات نہیں مانی تھی مہاراج ہم نے اس کو اٹھایا ہی نہیں صرف ہم نے اس کو پنجرے میں بند کر دیا ہے ہم نے اس پہ کیمرے لگا دی ہیں ہم نے اس کو اس کی بیت الخلا اور اس کے بستر کے درمیان کچھ سپیس ہی نہیں چھوڑی آپ نے تو کہا تھا کہ ایک خپر مارا بھار تو بھارو اس کو ہم اس کا سر کلم کر کے لے آئے ہیں اب بلوچ صاحب اس سے کیا پاکستان کی کوئی عزت بڑھتی ہے کیس میں کچھ نہیں اس کی ایک آخری بات بتا دیں اس کی وجہ یہ ہے آئین کے تحت ڈی کلاسیفیکیشن کرنے کی جو سنسٹیو انفرمیشن ہے کی ایک ہی اتھارٹی ہے کون یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں جو سائیفر ہے یہ میں ساری قوم کو دکھا دی